بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیو الاسلامیات بیسر مکرم تیوڈے بھی آر گئنگ تو سٹیڈی دا ٹاپک ٹائپس آف حدیث حدیث کین بی کلاسیفائید انٹو اوثنٹک اور صحیح حدیث آج ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے کہ حدیث کی جو اوثنٹک ٹائپ ہے فیبریکیٹڈ ٹائپ ہے ان تمام احادیث کی ٹائپس کو ہم اندر سٹینٹ کریں گے اور سٹیڈی کریں گے کہ ان کی کلاسیفیکیشن کن بیسز اور کن بنیاد کے اوپر رکھی گئی ہے اوثنٹک اور صحیح حدیث کو ہم سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے اس حدیث is said to be صحیح if it is not contrary to the other حدیث that have already been accepted by the authorities اس حدیث کو اوثنٹک اور صحیح سمجھا جائے گا جو پرانی حدیث جو اب تک authorities نے accept کی ہیں ان سے contrary نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ قرآن اور پرانی authorities نے جو حدیث accept کی ہیں اس کے متعزاد نہ ہو ان سے ان کا مطلب ٹکراتا نہ ہو ان سے اس حدیث کا مطلب جو ہے وہ different نہ ہو اور وہ قرآن اور قرآنی حدیث کے contest میں تسلسل میں اس کا ساتھ دیتی بھی اگر دکھائی دے گی تو وہ صحیح حدیث سمجھ آئے گی مطلب یہ ہے کہ حدیث کا contrary ہونا ہر حال میں برداشت نہیں کیا جائے گا it should not be against the dictates of region and common sense or the law of nature اس کو لازمی طور پر جو dictate کرنے کا طریقہ ہے جس طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث بیان کی ہیں وہ اس طریقے پر پوری اترتی ہو اور common sense کے مطابق اس کے الفاظ جو ہیں وہ سمجھ آنے والے ہوں صحیح ہونے چاہیے جو احدیث اور پرانی احدیث اور قرآن سے نہ ٹکراتی ہوں اور the laws of the nature جو اللہ تعالی نے قانون قرآن پاک میں بیان کیے ہیں وہ کسی بھی قانون سے نہ تو ٹکراتی ہو نہ اس کے خلاف جاتی ہو نہ اس کے درمیان جو اختلاف پیدا کرتی ہو تو ہر وہ حدیث صحیح سمجھی جائے گی جو قرآن پاک کے مطن کو صحیح معنوں میں آگے بڑھاتی ہوئی دکھائی دے گی اور اس طریقے انداز پر دکھائی دے گی جس طریقے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حدیث کو بیان کیا ہے جو نیریٹر ہے حدیث کو بیان کرنے والا اس کے بارے میں یہ جانچ کر لی جائے گی یہ جان لیا جائے گا کہ اس کی نالج پی ایٹی اس کی سادگی اس کی پاکیزگی اس کی میموری بہت اچھی ہو اور وہ اس کی تمام تر صلائیتیں قابل قبول اور اس پر بھروسہ کیا جا سکے یہ چار کالیٹیز اگر کسی نیریٹر حدیث میان کرنے والے میں شامل ہوں گی تو ہی اس کو سنت منا جائے گا اور اس حدیث کو قرآن پاک اور احدیث کی روشنی میں دیکھتے ہوئے حدیث میں شامل کیا جائے گا یہ چار کالیٹیز کا ہونا بہت ضروری ہیں جو بھی نیریٹر ہے must be full and unbroken یہ ساری کی ساری کالیٹیز ہونی چاہیے ہیں اور جو چین آف احدیث ہے نیریٹرز کی وہ unbroken ہونی چاہیے یعنی کہ وہ پیچھے تک جا کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈاریک مل جاتی ہو نیریٹر کا لازمی طور پر جو چین چلی آرہی ہے وہ اپنے پیچھے سے اس شخص سے ڈاریک وابستہ ہوا ہو اس سے اس نے ملاقات کی اور بزاتے خود اس چیز کو سنا ہو اور اس طریقے سے پیچھے جاتے جاتے جو آخری نیریٹر ہے اس نے یہ بات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہو تو ہی ہم اس کو سند مانیں گے اور تو ہی ہم اس حدیث کو جو ہے صحیح حدیث کا درجہ دیں گے جس میں چین گوز بیک ڈاریکٹلی جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر مل جائے گی نیریٹر کی عمر بھی اتنی ہونی چاہیے کہ جس عمر کے اندر وہ عقل اور شعور کے عالی میار پر پہنچ چکا ہو اور اس کی بات کو سمجھنے کا انداز بہترین ہو گیا ہو اس لیے اس حدیث کو سند مانتے ہوئے عدیث کا درجہ دیا جائے گا ایک ضروری بات کہ نیریٹر کا مسلمان ہونا ضروری ہے کسی بھی نون مسلم کی کسی بھی لیول کی کوئی بھی پیورٹی یا انڈیسٹینڈنگ اس کی کیوں نہ ہو اس کی حدیث کو ایکسپ نہیں کیا جائے گا جتنی زیادہ کالیفیکیشن نیریٹر کی ہوگی مطلب اس کی سادگی امانداری شرافت اور اس کا انداز حدیث کو سمجھنے کا اس کی پاکیزگی اور تقویٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے آثورٹی اس ٹریڈیشن کو زیادہ ریپورٹ کرے گی اور صحیح حدیث کا درجہ دے گی اپروفڈ اور احسن حدیث اب ہم ان حدیث کے بارے میں سمجھتے ہیں جو اپروفڈ ہیں اور احسن حدیث ہیں جو صحیح حدیث کے بعد کا درجہ رکھتی ہیں اس کو ہم آسان لفظوں میں ضعیف حدیث کا بھی درجہ دیتے ہیں کہ کچھ نیریٹرز کو یہ معلوم ہوا کہ ان کی میموری میں کچھ خلل ہے یا وہ چیزوں کو بھول جایا کرتے تھے تو اس طرح کی حدیث کو صحیح حدیث کے کمپیریزن میں آثورٹیز نے آثینٹک حدیث کا درجہ نہیں دیا اس وجہ سے ہم اس کو حدیث کے صحیح حدیث کے درجہ میں شامل نہیں کرتے ویک اور ضعیف حدیث ویک اور ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے کہ if the narrator was known to be a liar or known to have a bad memory یعنی ضعیف حدیث ہم اس کو بولیں گے کہ جس میں نیریٹر جھوٹا ثابت ہوتا ہو اور اس کے پاس بہت زیادہ bad memory ہو اس حدیث کو ہم صحیح حدیث کا درجہ نہیں دیں گے اور کمزور اور ضعیف حدیث کا درجہ دے کے اس کو کتاب میں شامل ہم ان کتابوں میں شامل کرتے ہیں جن میں ضعیف حدیث کا زخیرہ موجود ہے fabricated حدیث یعنی خود سے بنائی ہوئی یا جالسازی کی حدیث when this thing not said by holy prophet peace be upon him then the حدیث was said to be fabricated جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بذات خود وہ الفاظ نہ ہوں جو کہ بتائے جا رہے ہوں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ fabricated خود سے بنائی ہوئی جالسازی کے اوپر مبنی ایک حدیث ہے اس حدیث کو ہم کسی بھی کتاب میں شامل نہیں کریں گے نہ تو صحیح حدیث میں نہ ہی ضعیف حدیث میں اس حدیث کو ماننے سے مکمل طور پر انکار کر دیا جائے گا جز حدیث کیا